حضرت انس بن مانک رجالانو فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے اشارت فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا اتنے میں ایک انساری آئے جن کی گاڑھی سے وزو کے پانی کے خطرے گر رہتے اور انہوں نے جوتے بائیں ہاتھ میں لٹکا رکھے تھے دوسرے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی اور پھر وہی انساری اسی حال میں آج اس حال میں پہلی مرتبہ آئے تھے تیسرے دن بھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمایا اور وہی انساری اسی پہلی حالت میں آئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھے تو حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ ان انساری کے پیچھے گئے اور ان سے کہا کہ والد صاحب سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں تین دن ان کے پاس نہ جاؤں گا اگر آپ مناسب سنجھیں تو مجھے اپنے یہاں تین دن ٹھہرا لیں انہوں نے فرمایا بہت اچھا حضرت عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ میں نے ان کے پاس تین راتیں گزاریں اچھر کے پر کے برابر کمی نہیں کر سکتی اگر تمہارے زندہ مردہ اگلے پچھلے نباتات اور جمع داد بھی انسان بن کر جمع ہو جائیں اور ان میں سے ہر ایک مانگنے والا اپنی خواہشات کو آخری حد تک مانگ لے تو میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی تم میں سے کوئی سمندر کے کنارے پر سے گزرے اور اس میں سویڈ بوکر نکال لیں اس لیے کہ میں بہت سخی ہوں بزرگی والا ہوں میرا دینا صرف کہہ دینا ہے میں جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو اس چیز کو کہہ دیتا ہوں کہ ہو جا وہ ہو جاتی ہے موسیقی